اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسلم آبادی سیکٹر ایف ایٹ کا چیہ آبادی اسلامباد کو سی ڈی اے کی طرف سے نوٹی سر گھروں کو مسمار کیے جانے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے مقامی یونین کونسل صفر دو کے نمائندے ڈاکٹر احسان الحق سابق میدوار این اے سنتالیس چودری منصور اندھاوہ سردار نظیر اللہ خان اور دیگر نے مقامی لوگوں سے اپنے مکمل دامن کی کی اندھانی کروائی اور وعدہ کیا کہ بہت جلد وفد ان کی داد رسی وزیراعظم پاکستان اور شیرمن سی ڈی اے تک کروائیں گے اس موقع پر نمائندگان نے کہا کہ گریب لوگوں سے ایسا نہ کیا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کا منشور گھروں کو بات کرنا ہے نہ کہ کسی گریب کی جد اس سے چھین لی جائے ہم سی ڈی اے کی طرف سے ایسے نوٹس کی مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلم کالونی کا چیہ آبادی سیکٹر ایف ایٹ اسلامباد کو رگلو کیا جائے اور انشاءاللہ ہم پی ایم پاکستان میاں شباہ شریف سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں سی ڈی اے چیئرمن صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بادی کے عباسیوں کا کسی قسم کا اتصال جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے محمد علی رندعوہ صاحب چیف کمیشنر اور سیکٹری کے سی ڈی اے کوئی شامدید بھی کرتے ہیں پڑے آمنست اور شریف اور نفس انسان ہیں چیئرمن صاحب محمد علی رندعوہ صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور یہ جو بھی شر اس بادی کے ادھر نہ تو کوئی دہشت کردہ ہے ادھر نیک اور شریف لوگ رہ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے پیٹ پار رہے ہیں اس بادی کا کبھی بھی اتصال نہیں ہونے دیں گے میربانی فرما کے وقت حکومت سے درخواست کرتے ہیں اس کا سخت سے سخت نوٹس لے اور جو اس بادی کے بارے میں شر ہو رہا ہے اور ان کو انلیگل نوٹس دیے جاتے ہیں وہ کبھی پرداشت نہیں کریں گے اور مسلم لیگ نون کا یہ منصور نہیں ہے اور ان سب بھائیوں کو ہم جناب بلکل مطلب کے تسلی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا کچھ بادی کا اتصال لا منصور کچھ بادی کا اتصال لا منصور میاں نواز شریف لا منصور کچھ بادی کا اتصال لا منصور میاں شباہ شریف لا منصور موسیقی